یہاں ہماری گندی کہانیوں کی رائٹر اپنے پچپن کے فرنڈ سے مل رہی ہے اور ساتھ کھانا کھا رہی ہے اس کے ساتھ ہی سیکرٹری کو باس کا فون آ جاتا ہے اور باس بلکل چپکو ہے سامنے ہی بیٹھا ہوئے اسے شرم بھی نہیں آ رہی ان کو چپ چپ کے دیکھتے ہوئے باس پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو تو یہ بتاتا ہے کہ میں اپنی فرنڈ کے ساتھ ہوں جو بچوں کی سٹوری رائٹر ہے یہ سمجھتا ہے وہ اسے سیکرٹ کرنے کے لیے اس کے سیکرٹری کے تھوہ اپروچ کر رہی ہے دوسری طرف اس کے پیرنڈس کی طرف سے اس کی دوبارہ بیزتی ہو رہی ہے اب ذرا یہ مسلش حسن اور باڈی شوڑی بنانے کی کوشش کرتا ہے اور بلکل ہمت آر جاتا ہے جس پہ یہ ٹرینر بتاتا ہے کہ تم اپنے لیے کوئی موٹیویشن سیٹ کرو اور یہ کہتا ہے میرے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے اسے پولیسمن بتاتا ہے کہ جو کمیٹسس نے تمہارے فادر کے بارے میں کیئے ہیں اس کو ویریفائی کیا جائے گا کہ یہ سچا یا جھوٹ ہیں جس پہ یہ تھوڑی کنفیوز جاتی ہے پھر ریٹن اپالوجی دکھاتی ہے پولیس والے کو تو وہ کہتا ہے سبت نہیں کس سے لکھوایا یہ تو پوئیم ہے باہر نکلتی ہے تو یہ بندہ یہاں سے لگڑاتا گزر رہا ہے یہ اس کے اپالوجی اس کے مو پہ مارتی اور کہتی ہے دفاہ جاؤ یہاں سے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی وہ کہتا ہے میں کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو تو کہتی ہے مر جاؤ ایسے روڈ کراس کرتے کرتے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے یہ بیچاری یہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے اب یہ آ کر اسے جگاری کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد ایک دم سپرمین والی پاور آ جاتی ہے اس میں اور یہ اس کو اٹھا کر دوڑتا دوڑتا ہسپیٹر لے کر جاتا ہے اب نہ اس کی ٹانگیں تھکتی ہیں اور نہ ہی اس کے مسلز کمزور پڑتے ہیں